بھارت اور اسٹلیا کے بیچ ٹی ٹوینٹی سٹریس کا دوسرا مقابلہ 23 ستمبر شکربار کی دن خیلا گیا جہاں بھارت اور اسٹلیا دونہ ہی ٹیموں کے بیچ ہمیں کانٹے کے ٹکر دیکھنے کو ملی بارش کے کارن میچ میں دیری ہوئی وہیں 20 اوہر کے بجائے 8 اوہر کا میچ کھیلا گیا کم اوہر کی ہونی کی وجہ سے رومانچ اپنے چرم سیما پر دیکھنے کو ملا اب اس میچ کی شروعات ہوئی اس میچ میں ٹیم انڈیا نے ٹوٹ جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہیں پر اسٹلیای ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتا دیا جہاں اسٹلیا کی طرف سے اوپنر بلے باز کی روپ میں ایرن فنچ اور کیمرن گرن بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اترے جہاں دوستو پہلی ہی اوہر میں ایرن فنچ نے ایک کے بعد ایک دو خرارے چوکے جڑ دیئے لیکن اس کے بعد اگلی ہی اوہر میں کیمرن گرن رن آؤٹ کا شکار ہو گئے اور دوستو پانچ رن بنا کر پویڈین لوٹ گئے اس کے بعد بھی اسی اوہر میں اکشر بڈیل نے نئے بلے باز کلین میکسویل کو کلین بولڈ کر کے پویڈین کا راستہ دکھا دیا حالانکہ اس ویکیٹ کے بعد بھی اگلی ہی اوہر میں ایرن فنچ نے ایک بار پھر سے اپنی طاقتور بلے بازی کا نظرہ بیش کیا اور ایک آکاش یہ چھکا جڑ دیا لیکن اب چھوٹھی اوہر میں اکشر نے ایک بار پھر سے اپنی طاقتور گین بازی کا جلوہ بخیرہ اور ٹیم ڈیویٹ کو ماتر دو رن کے ویکتگود سکور پر کلین بولڈ کر کے اس کے پرخچے اڑا دیا اس کے بعد اگلی ہی اوہر میں جسپید ممرہ نے بھی ٹیم انڈیا کی واپسی کراتے ہوئے شاندار گین بازی کا جلوہ بخیرہ اور دوستو ایرن فنچ کو 31 رن کے ویکتگود سکور پر آؤٹ کر کے پویڈین بھیج دیا کم اوہر کا میچ ہونے کی باوجود بھی اوستلائی بلے باز ایک کے بعد ایک ویکٹ گوانتے نظر آ رہے تھے پانچ اوہر میں اوستلائی ٹیم چار ویکٹ کے نقصان پر چھالیس رن بنا چکی تھی وہیں دوستو میدان پر میتھو ویڈ کا توفان آ چکا تھا جہاں دوستو چھٹے اوہر میں میتھو ویڈ نے خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے ہرشل پٹیل کو ایک کے بعد ایک دو خرارے چوکے جڑ کر اوہر میں 13 رن بٹوڈ لیے اس کے علاوہ سانتویں اوہر میں سٹیون سمیت کے بلے سے ایک بہترین چوکا دیکھنے کو ملا اور اسی اوہر میں میتھو ویڈ نے بھی ایک خرارہ چوکا جڑ دیا وہیں دوستو اوہر میں میتھو ویڈ کے بلے کا توفان ہمیں دیکھنے کو ملا جہاں دوستو اس اوہر میں ہرشل پٹیل کو میتھو ویڈ نے جم کر پٹائی کر دی جہاں اس اوہر میں میتھو ویڈ نے ایک کے بعد ایک تین آکاشی اور گگن چمبی چھکے جڑ کر تحلکہ بنچا دیا جہاں دوستو حالانکہ آخری گین پر سٹیون سمیت رن آؤٹ ہو کر پویڈین لوٹ گئے لیکن اس کے باوجود بھی اس اوہر میں اسٹلائیٹ ٹیم نے خل 19 رن وٹور لیے اور اس طرح سے آٹھ اوہر کے پاری میں اسٹلائیٹ ٹیم نے پانچ ویڈ کے نقصان پر 90 رن بنا لیے اور ساتھی میں بھارتی ٹیم کے سامنے جیت کے لیے 91 رنوں کا لکش رکھا وہیں دوستو بھارتی ٹیم کے طرف سے اوپنر بلے باس کی روپ میں روحید سرما اور کیل لاخل کی جوڑی بلے باسی کرنے کے لیے میدان پر اتری اننگز کے پہلی ہی اوہر میں دونہ ہی اوپنر بلے باسوں نے تحلکہ مچا دیا جہاں اس اوہر میں روحید سرما نے پہلے تو ایک کے بعد ایک دو خطرناک بلے باسی کرتی ہوئے آنکاشی چھکے جڑ دیئے اس کے بعد اسی اوہر میں کیل لاخل کے بلے سے بھی آخری گین پر ایک گگن چمبی چھکا دیکھنے کو ملا اور پہلی ہی اوہر میں بھارتی ٹیم نے قل بیس رن بٹو لیے اس کے بعد اگلی ہی اوہر میں روحید سرما نے ایک اور توفانی چھکا جڑ دیا ایک کے بعد ایک روحید سرما کی توفانی بلے باسی کا نظرہ دیکھنے کو مل رہا تھا اب ایننگز کا تیسرا اوہر ایڈم زہمپا لے کر آئے جہاں اس اوہر میں روحید سرما نے ایک اور لا جواب چھکا جڑ دیا لیکن اسی اوہر میں ایڈم زہمپا نے اپنی گین بازی کا جلوا بخیرہ اور کیل لاخل کو کلین بولڈ کر دیا اور کیل لاخل ماترہ دس رن بنا کر پاویڈین لوڈ گئے لیکن وکیٹ کے باوجود بھی اگلی ہی اوہر میں روحید سرما اور ویرات کولی ان دونے خلالیوں کے بلے سے ایک ایک شاندار چوکا دیکھنے کو ملا اور اس اوہر میں خلق گیارہ رن بٹو لیے لیکن اس کے بعد پانچویں اوہر میں ایڈم بار پھر سے ایڈم زہمپا نے اپنی بہترین گین بازی سے میچ کا رخ پلٹنے کی کوشش کی جہاں اوہر کی دوسری ہی گین پر ویرات کولی کلین بولڈ ہو گئے اور ماتر گیارہ رن بنا کر پاویڈین لوڈ گئے اس کے بعد اگلی ہی گین پر نئے بلے باز سوری خمار یادو بھی ایلی بڈبلیو آؤٹ ہو گئے اور ماتر وینا خاتا کھولی ہی پاویڈین لوڈ گئے جہاں دو ویڈین کے ساتھ ہی اس اوہر میں ایڈم زہمپا نے سات رنوں کا کفایتی اوہر فین کا پانچ اوہر میں بھائیتی ٹیم تین ویڈین پر ٹھاؤنڈر بنا چکی تھی آخری کے اٹھارا گیندوں میں بھائیتی ٹیم کو جیت کے لیے تین تیس رنوں کی ضرورت تھی جہاں اب چھٹا اوہر سین ایوٹ لے کر آئے جہاں اس اوہر میں روحیت سرما نے ایک بار فیسر بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک دو لگاتار چوکے جڑ دیئے اس اوہر میں ٹیم انڈیا نے کل گیارہ رنمٹوں لیے اب بھائیتی ٹیم کو جیت کے لیے آخری کے بارہ گیندوں میں 22 رنوں کی ضرورت تھی ایک کے بعد ایک میچ اپنے رومان چرم سیما پر جاتا ہوا نظر آ رہا تھا سانتما اوہر پیٹ کمینگز لے کر آئے اس اوہر میں ہاردک پانڈیا نے ایک بہترین چوکا جڑا لیکن اب پانچویں گیند پر ہاردک پانڈیا کیچ آؤٹ کے روپ میں اپنا ویکیٹ گواں بیٹھے اور ماتر نو رن بنا کر پویدین لوٹ گئے لیکن ویکیٹ کی باوجود بھی اگلی ہی اوہر میں روحید سرما نے ایک اور قرارہ چوکا جڑ دیا جیہاں دوستو آخری کے چھے گیندوں میں بھاتی ٹیم کو جیت کے لیے صرف نو رنوں کی ضرورت تھی جہاں آٹھ وی اوہر کے پہلی ہی گیند پر دینش کارتک نے ایک آکاشی چھکا جڑ دیا اس کے علاوہ دوسری گیند پر دینش کارتک نے ایک بہترین بلے بازی کرتی ہوئے ایک قرارہ چوکا جڑ دیا اور اس طرح سے ٹیم انڈیا نے اس مقابلے کو چھے ویکیٹ سے جیت لیا جہاں دوستو روحید سرما 20 گیندوں میں چار چھکوں کی مدد سے چھالیس رن بنا کر ناباد رہے تو اہی پر دینش کارتک ماتر دو گیندوں میں دس رن بنا کر ناباد رہے اور اس طرح سے دوستو ٹیم انڈیا نے اس سریز میں برابری کر لی ہے دوستو اس میں کپتان روحید سرما کے اس پس پڑک بلے بازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دوگے کومنٹ کر کے اس کا جواب زیادہ